ہریانہ کے ریواری میں جب پندرہ سال بعد ناغن نے لیا لوگوں سے اپنے ناغ کا بدلہ پھر جو ہوا اسے دیکھ کر آپ یقین نہیں کریں گے کہتے ہیں کہ جو لوگ ناغن کے ناغ کو اس سے الگ کر دیتے ہیں تو ناغن اس کا پیچھا سات جنموں تک نہیں چھوڑتی جب تک کی ناغن اپنے ناغ کا بدلہ نہ لے لے اسی لیے ہمیں کبھی بھی ناغ ناغن کے جوڑے کو الگ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کا انجام بہت ہی خطرناک اور بھینکر ہوتا ہے اور آج ہم آپ کو ہریانہ کے ریواری گاؤں کی ایک ایسی سچی گھٹنا سنانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے بھی ہوش اڑ جائیں گے آپ کو بھی یقین ہو جائے گا کہ واسطہ میں ناغ ناغن کو کبھی بھی مارنا نہیں چاہیے دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک بار سچی شردھا سے کمنٹس میں ضرور لکھ دیں ہر ہر مہادیو مہادیو کی کرپہ آپ کے اوپر صدیو بنی رہے نمشکار دوستو سواغت ہے آپ سبھی کا ایک بار پھر سے دوستو یہ گھٹنا ہریانہ کے ریواری گاؤں میں گھٹیت ہوئی دوستو بات آج سے پچاس سال پہلے کی ہے ریواری گاؤں میں ہریانہ نام کا ایک بہت ہی بڑا زمیدار تھا جس پر وہ کھیتی کر کے اپنے پریوار کا بہت اچھے سے پالن پوشن کرتا تھا ہریانہ کے دو لڑکے تھے جو اپنے پتا ہریانہ کے ساتھ کھیتی باڑی کا کام سنبھالتے تھے ایک دن ہریانہ کے بیٹے مکیش اور انکت دونوں سبح سبح اپنے کھیتوں میں پانی دینے کے لیے جا رہے تھے جب وہ اپنے کھیتوں میں پانی دے کر کسی سے کام کر رہے تھے تو ہریانہ کے بیڑے بیٹے انکت کی کسی سے ناغ مر گیا انکت مرے ہوئے ناغ کو دیکھ کر بہت گھورا جاتا ہے اور چلانے لگتا ہے اپنے بھائی کو چلاتے دیکھ وہاں مکیش دوڑ کر آ جاتا ہے اور انکت سے پوچھتا ہے کہ کیا ہوا تم گھورا کیوں گئے تب انکت بتاتا ہے کہ یہ ناغ میری کسی میں آ کر مر گیا تب اس کا بھائی مکیش انکت کو بولتا ہے کہ اتنے سے تم اتنا چلا رہی ہو ایسے ساپ تو کھیتوں میں نکلتے ہی رہتے ہیں اتنا کہہ کر مکیش نے اس ناغ کو اٹھا کر جھاڑیوں میں فیک دیا دوستو دونوں بھائیوں کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کوئی سادھارن ناغ نہیں بلکہ اچھادھاری ناغ تھا بھائی کی بات سن انکت دوبارہ سے کھیت کے کام کرنے لگ جاتا ہے دونوں بھائی کھیت میں کام کر شام کو گھر چلے جاتے ہیں انکت اور مکیش نے اس بات کو گمبیرتا سے نہیں لیا اور دونوں کھانا کھا کر آرام کرنے لگے جب اگلے دن انکت اپنے پتا ہریہ کے ساتھ کھیت میں جا رہا ہوتا ہے تو اسے دکھتا ہے کہ سامنے ناغ کے مرچ شریر کے پاس وہ ناغن فن فیلا کر کھڑی ہے اور زور زور سے فکارے مار رہی ہے اسے دیکھ انکت بہت گھبرانے لگا اور اس نے ساری بات اپنے پتا کو بتائی انکت کے پتا سمجھ گئے کہ ان دونوں نے بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور اس کا انجام بھی برا ہونے والا ہے کبھی ہریہ نے ڈنڈا اٹھایا اور اس ناغن کو بھی مارنے لگا جیسے ہی ہریہ ناغن کی طرف آگے بڑھا ناغن زور زور سے فکارے مارنے لگی اتنے میں ہی انکت نے ناغن کے فن پر ڈنڈا مار دیا ڈنڈا لگتے ہی ناغن چوٹل ہو گئی اور وہی پر بے ہوش ہو کر گر گئی ہریہ اور اس کے بیٹے انکت کو لگا کہ ناغن بھی مر گئی ہے تو ناغن کے جوڑے کو انہوں نے اٹھایا اور کھیج سے دور فینک دیا انکت اور اس کے پتا ہریہ یہ نہیں جانتے تھے کہ ناغن مری نہیں بلکہ ابھی زندہ ہے اور ناغن کی آنکھوں میں انکت کی فوٹو چھپ گئی ہے دوستو ناغن کو مارنے والے کی تصویر ناغن اپنے ناغ کی آنکھوں میں دیکھ لیتی ہے اور اسے لیے اس ناغن نے بھی اپنے ناغ کے قاتل کی تصویر اس کی آنکھوں میں دیکھ لی تھی ایک رات جب انکت کھانا کھا کر سو رہا تھا تو وہی ناغن کھڑکی سے اندر آ کر انکت کے پیر میں کاٹ لیتی ہے اور انکت زور سے چلانے لگتا ہے کچھ ہی پل میں انکت کی موت ہو جاتی ہے اپنے بیٹے کی آواز سن ہریہ اور اس کا بیٹا مکیش دونوں دوڑ کر اس کے پاس آتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ انکت کا پورا شریر نیلا پڑ چکا ہے اپنے بیٹے کو مرا ہوا دیکھ کر ہریہ اور اس کا بیٹا رونے لگتے ہیں ان کے رونے کی آواز سن گاؤں کے لوگ ان کے پاس آ گئے اور ان سے ساری بات پوچھی تب گاؤں کے بزرگوں نے کہا کہ ہریہ تیرے بیٹے نے ناغن کے ناگ کو مار کر بہت بڑی گلتی کر دی ہے اور ناغن نے اپنا بدلہ لے لیا ہے اب ناغن تیرے دوسرے بیٹے پر بھی وار کرے گی اس وقتی کی بات سن کر وہ کاپنے لگا اور بولا ابھی اپنے ایک بیٹے کو کھویا اور دوسرے بیٹے کو ناغن مارنا چاہتی ہے اب میں کیا کروں اس بزرگ نے کہا کہ ہریہ تو شیو مندر میں جا اور مہادیو کے سامنے 101 مہا مردیونجے منتر کا جاپ کر ہریہ بلکل ایسا ہی کرتا ہے جیسا اس بزرگ نے کہا ہریہ اپنے بیٹے کو لے کر گاؤں کے شیو مندر میں گیا 101 بار ہریہ اور اس کا بیٹا دونوں شیو کے سامنے مہا مردیونجے منتر کا جاپ کرنے لگے جیسے ہی مہا مردیونجے منتر کا جاپ پورا ہوا تو ناغن شیو مندر میں آ گئی اور ناغن کے مندر میں آتے ہی آسمان میں زور سے بجلی کڑکی مانو جیسے بادل فٹنے والے ہوں اسی سمیہ ناغن پر آسمان سے بجلی گرتی ہے بجلی گرتے ہی ناغن بھسم ہو جاتی ہے یہ چمتکار دیکھ ہریہ اور اس کا بیٹا حیران ہو گئے اور مہادیو کے چرنوں میں پڑ کر رونے لگے اور کہا کہے مہادیو آپ نے ہمیں اس ناغن سے بچا لیا تو دوستو اس کہانی سے یہ صاف ہوتا ہے کہ کبھی بھی ہمیں ناغناغن کو مارنا نہیں چاہیے کیونکہ ناغناغن سات جنموں تک اپنے ساتھی کے کاتلوں کا پیچھا نہیں چھوڑتے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہو تو اسے لائک کر کے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور کمنٹ بوکس میں مہادیو شیو کے سچے بھکت اوم نمش شیوائے ہر ہر مہادیو آوشے لکھ دیں آگے بھی ایسے ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں جلد ملاقات ہوگی آپ سے کسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے آپ سبھی کا دھنیاواد